مفتی تارک مسوت کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے اوفیشل چینل مفتی تارک مسوت سپیچز کو سبسکرائب کریں میں بنیادی فرقی ہے کہ نکاح جڑنے کے لیے ہے ٹوٹنے کے لیے نہیں ہے تو اسلام نے کہا جس کا نقصان ہے اس کو توڑنے کا اختیار دے دو لہذا وہ نہیں توڑے گا ٹھیک ہے نا دونوں کو اختیار دیں گے تو گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں جب چاہوں دونے دوسری کو چھوڑ دیتے ہیں کی نہیں چھوڑ دیتے تو فیملی سسٹم کی ایسی کی تیسی ہو جانی تھی کیا ہو جانا تھا کیونکہ عورت کے سامنے اچھے سے اچھے مردوں کے آپشن آتے رہتے مردوں کے سامنے تو اچھے سے اچھی عورتوں کا آپشن آتا بھی تو کوئی فائدہ نہیں تھا کیونکہ آپ کو فلانی کی بیوی اچھی لگ رہی ہے آپ نے کہا یہ والی کو کھسکا کے اس والی سے کرو شادی اس کو نگالو اس سے کرلو وہ زیادہ خوبصورت ہے کر سکتے ہو جب تک اس کا میاں نہیں جھوڑے گا آپ نہیں کر سکتے تو لہذا مرد صرف تمناہیں لے کے جئے گا کہ میری والی ایسی فلانی والی اتنی خوبصورت ہے تو کیا سبر کرو بھائی تمہاری والی جیسی ہے اس کی بالکل وہی موبائل پہ آ جاتے ہیں اب میں دیکھ رہا ہوں یہ موبائل جناب فرض کرو تین چار لاکھ کا ہے اور فرانے کا جو موبائل ہے سالہ یہ کروڑا کا موبائل لے کے گھونگ رہا ہے یہ اس کو دے دو وہ والا اس سے لے لو تو وہ دے گا تو تمناہیں لے کے قبر میں چلے جاؤ گے لیکن اگر موبائل کو بھی اختیار دے دی آپ نے کہ تُو جب چاہا میری جیب سے نکل کے مورانہ تاری جمل صاحب کی جیب میں جا تو پھر صرف میرا موبائل نہیں نکلے گا آپ سب کے موبائل اچھل اچھل کے کہاں جائیں گے کوئی ڈاکٹر زاکرنیک کی جیب میں جائے گا کوئی زرداری کی جیب میں جائے گا کوئی عمران خان کی جیب میں جائے گا ہم سارے جو تھوڑے بہت جن کی شادیاں ہوئیں تھی نا وہ بھی کیا ہو جائیں گی ناکام تو یہ خاندانی نظام کی ایسی کی تیسی جیسے کہ یورپ میں ہو چکی ہے اس لیے ایک طرف سے ہوتا ہے یہ کیونکہ عورت کے پاس آپشن بہت زیادہ ہوتے ہیں مردوں کے پاس بھی ہوتے ہیں لیکن وہ آپشن ہوتے نہیں ہیں صرف تمناعیں ہوتی ہیں اگر عورت کو بھی اختیار دے دیا جائے نا تو پھر یہی ہوگا میرے بھائی آج آپ تھوڑے سے بیرازگار ہوئے جیسے کہ عدالتی خلا میں اب شروع ہو گیا ہے آپ کو فالج ہو گیا آپ تھوڑے سے معذور ہو گئے عورت فوراں خلا لے کے اس سے کرے گی جو معذور نہیں ہے پھر آپ کی آمدن کم ہو گئی آپ کے کزن کی آمدن بہت زیادہ ہے وہ کہے گی میں نے عدالت سے کورٹ سے خلا لیا آپ کے کزن سے میں نے شادی کر رہی ہوں لیکن کزن کو بھی ہم کہیں گے بیٹا آگے بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کی آمدن تجھ سے بھی زیادہ ہے خوش ہونے کی ضرورت نہیں وہ کہا ہے کہ کوئی بات نہیں ٹائم پاس کرتا ہوں کچھ دن تو یہ اتنا فضول قسم کی بات ہے نا کہ عورت کو طلاق کے اختیار دے دیا جائے یا عدالتی خلا کو درست مان لیا جائے یہ وہ لوگ وہ بات کر سکتے ہیں جن میں کھوپڑی کے علاوہ سب کچھ ہے کیونکہ عورتیں تو پھر بھاگتی رہیں گی پھر میاں بیوی کا رشتہ ختم پھر گل فرینڈ بوائی فرینڈ ہے گل فرینڈ بوائی فرینڈ میں ہوتا ہے یہ والا ہے ہٹا بھے وہ زیادہ اچھا ہے چل بھئی ادھر نکلو مرد بھی یہی کرتا ہے گل فرینڈ ہے اس کو ہٹا ہے اور وہ زیادہ خوبصورت آ رہی ہے ادھر نکلو میاں بیوی میں ایسا تھوڑی ہوتا ہے تو اس لئے اسلام نے عورت کو ہاں یہ ظلم نہیں کیا عورت پہ کہ اس کی مرضی کے بغیر شادی کرو اسلام نے کہا بھئی نہیں کیونکہ اس سے سارا نظام کیا ہو جائے گا برباد جیسے کہ کورٹ کے خلے نے برباد کر دیا ہے اور ابھی تو آگے آگے دیکھی یہ ہوتا ہے کیا ایک نقصان تو یہ ہو گیا عورت کو طلاق اختیار دینے سے دوسرا نقصان کیا ہوگا کہ مرد ابھی جب پچیس ہزار مرتے پچیس ہزار عورتیں تھیں ایسا ہی تھا نا تو جن کی ہو گئی شادی وہ کہیں گے اس کو روک کے رکھو جیسے مجھے پتہ چل گیا مارکیٹ میں اب یہی ہے سیمسنگ یہی آخری بچائے میرے لیے تو میں اس میں وائرس آنے دوں گا ابے بولو نا میں ایسا کروں گا کہ چارجنگ چارجنگ لگا کے بھول گیا ہے میں ہر وقت اس کو نا ڈیٹال سے یوں یوں کر کے ساف کروں گا اور جناب اس پہ وہ کیا ہوتا ہے اوپر جو لگاتے ہیں پروٹیکٹر لگا کے رکھوں گا ابھی تو میں نے کیوں نہیں لگایا بہت ہے بھائی مارکیٹ میں لیکن اگر مجھے پتہ ہو یہ موبائل خود سے اچھل کے جس دن مونڈا تاریجمیل صاحب سے میں ملنے گیا تو میرا موبائل دیکھے گا بھائی وہ زیادہ بڑے ہیں ان کی جیب سے نکل کے ان کی جیب میں چلے جاؤ سب سے پہلے مجھے اس موبائل سے محبت ختم ہوگی اس کی کوئی اعتبار میں اس کی کیر کرنا چھوڑ دوں گا ایسا نہ ہو میں اس پہ پیسہ خرش کر کے انٹی وائرس چلا ہوں بیٹری اوریجنل چارجر بھائی اس کا کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کو کوئی دوسرا اچھا لگا یہ یہاں سے نکل کے وہاں اور اگلا کون سا عزت دے گا اس کو پتا ہے یہ اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے اس کو بھی اختیار ہے مجھ سے چھوٹنے کا تو نتیجہ کیا نکلے گا ہمارے سوسائیٹی میں مر جو عورت پہ خرش کر رہا ہے گیس بجلی کا بل دے رہا ہے فالودے کھلا رہا ہے پیزے کھلا رہا ہے بیگم کا موڈ آف ہے تین برگر لے کر آیا چل بیگم آج چلتے ہیں اتوار سنڈے ہے چلو وہاں پیزا کھانے چلتے ہیں شہد تمہارا موڈ صحیح ہو جائے تو اس کی ماں کی کیر کر رہا ہے اس کے باپ کو عزت دے رہا ہے اور اس کے نام جائدادیں کر رہا ہے دیکھو مجھے پروپٹی کا اللہ کا فضل ہے جو میرے ساتھ بیٹھتے ہیں میرے تو پروپٹی کے خلاف بیانات ہیں یہ ایک بالش پروپٹی کا شوق نہیں ہے مجھے ذاتی لیکن جب میرے چار ہو گئے نا تو مجھے خیال آ رہا ہے میں مر گیا تو ان کا کیا ہوگا میرے دل میں آ رہا ہے کہ یار میں کسی طرح کوئی قسطوں پر پروپٹی لے کر ان کے نام کر دوں میں کوئی اپنی تعریف میں نہیں کہہ رہا لیکن ایک مسلمان مرد کو یہ خیال آتا ہے سب کو آتا ہے کتنے لوگ آتے ہیں میں نے بحریہ ٹاؤن کا ایک پلوٹ اپنی بیوی کے نام سے لیا ہے ہمارے حضرت نے آخر عمر میں اپنی وائف کے لیے اپنی زوجہ کے لیے ایک پورا فلیٹ خرید کے ان کو دے دیا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد ان کے پاس رہنے کا پروپر اندزام ہو اگر مرد کو پتاؤ میری بیگم کسی بھی ٹائم مارکیٹ سے شارٹ ہو سکتی ہے دکھ درد میں میرے ساتھ کھڑی نہیں ہوگی ابھی تو کہہ رہی ہے لیکن رائٹ اس کے پاس ہے طلاق کا پورا پورا ایسے خدا کی قسم کیسز ہوئے ہیں کہ مرد نے تین کروڑ روپے کا بیوی کو پلوٹ دیا اگلے دن بیوی نے کھلا لے کے شارٹ پلوٹ بھی گیا بیگم بھی گئی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا مرد پھر پلوٹ دینا پروپرٹی دینا چھوڑ دے گا مرد گیس بجلی کے بل دینا چھوڑ دے گا بلے گا رہنے رہو کیونکہ تمہارا کیا بھروسہ بھائی جب چاہے گے طلاق لے لے گی تو ٹائم پاس کرو اپنی خواہش پوری کرو پتھلی گلی سے نکلو نائٹ کلب میں جاؤ یہ بھاگ گئی تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہاں جاؤ ادھر جا کے مو کالا کرو اس کو زیادہ فری کرنانے کی ضرورت نہیں ہے تبھی انگریز چائے خود پیتا ہے بیوی خود چائے بنا کے پیتی ہے وہ تو ہم بھی کرتے ہیں لیکن خرچہ کس کا ہوتا ہے خرچہ تو ہمارا ہوتا ہے نا تو مرد بیویوں سے وفا کرنا چھوڑ دیں گے کیونکہ جب مرد کو یہ پتا ہوتا ہے کسی بھی شخص کو یہ پتا ہو یہ میری ہے پھر اس پہ انویسمنٹ کرتا ہے جب آپ کو بتا ہے یہ میری اس کے بھی وہی جب چاہے مجھ سے الگ ہو سکتی ہے پھر مرد ٹائم پاس کرتا ہے اس کے ساتھ یورپ میں عورت ایک انسٹیومنٹ ہے انٹرٹینمنٹ کا سمجھتے ہو وہ تصور عورت کا نہیں ہے جو ہمارے ہیں جو بیوی ماں دادی بہن کی شکل میں ہے مردوں کو برین ہیمریج ہوتا ہے عورت کی وجہ سے بیٹیوں کی وجہ سے بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی مرد ٹینشن لے کے مر رہا ہوتا ہے بہن کی شادی نہیں ہو رہی مرد ٹینشن لے کے کسی گورے کو دیکھا اپنی سسٹر کی وجہ سے برین ہیمریج ہوا اس کو تو یہ اسلام کا حسن ہے کہ ساری ٹینشنیں کس کو دے دی ہیں مرد کو دے دی ہیں اور عورت کو کہا ہے تم اوپر سے اوپر جا کے شادی کرو تمہیں اکلوتا اچھا نہیں مل رہا فلاں کی چوتھی بن جاؤ ایش کرو جیسے اس گجرہ والا کے تاجر نے ان غریب لڑکیوں کو کیا فائدہ ہوا ان کو اکلوتا بھی مل رہا تھا انہوں نے کہا یار یہ چوتھا یہ جو اتنا بڑا کروڑپتی تاجر ہے نا اس کی چوتھی بن جاتی ہوں اس کے گھر میں جو آئیاشی ہے اتنے بڑے بڑے بنگلے ہیں ایک ایک بنگلہ بیگم کو دیا ہے ایک ایک بیگم کو لیکن اگر اس تاجر کو پتا ہو کہ میری بیوی کے پاس خلا کا حق ہے جب چاہے گی کوٹ سے خلا لے لے گی تو وہ تاجر اپنی ایک ایک بیوی کو ایک ایک بنگلہ دیتا کبھی بھی نہیں دیتا وہ کہتا یار میں نے دیا کل پتا چلا آپ کہہ سکتے ہو بیوی وفادار ہو تو پتا ہو بھائی وفائیں چینج بھی ہو جاتی ہیں کوئی کسی کے ماتھے پہ کچھ بھی لکھا ہوا نہیں ہوتا وہ کبھی بھی نہیں کرتا وہ کہتا ہے ٹائم پاس جیسے گھورے کرتے ہیں ٹائم پاس کرو بھائی اتنی وفاؤں کی ضرورت نہیں ہے تو ٹوٹلی یہ کس کے فائدے میں جا رہی ہیں یہ اسلامی قوانین عورت کے فائدے میں اور یہ جو حلالے حلالے کے لوگ بدنام کرتے ہیں کہ عورت کو نقصان ہے یہاں بھی مرد کا نقصان ہے اتنا اٹریکٹیف چیز عورت کو بنایا مارکیٹ سے شارٹ بھی کر دیا یہ پورا بیان چلائیں تو آدھے آدھے کلیب نہ بنائیں میرے بیان کے غلط میسج جائے گا اس کے بعد پھر مرد کے اختیارات اتنے سلب کیے کہ تین دفعہ زمان سے لفظ نکال دیا گئی عورت اب نہیں لا سکتے تم دوبارہ اس کو دوبارہ نہیں لا سکتے تو اس میں بھی نقصان کس کا ہو رہا ہے مرد کا نقصان ہو رہا ہے لہذا مرد کو بتا دیا طلاق کے لفظے تو کھیل نہیں ہے جیسے مجھے کہا دیا کہ اس کو ایک دوبارہ دے دیا نا تو مجھے اگر پتا چلا میں نے اس کو دے دیا موبائل جذبات میں آکے میں پاکے پہلا پھسلا کے واپس لے لوں گا نا پیچھے پڑ جاؤں گا بے بھائی یار غلطی ہو گئی لیکن اسلام نے کہا یہ موبائل میں تو چل جائے گی یہ چیز عورت میں نہیں چلے گی کیونکہ عورت کو طلاق کے لفظے تکلیف ہوتی ہے اسلام نے کہا تین دفعہ یہ لفظ نکالا اب پہلا پھسلا کے عورت چاہے گی بھی تو نہیں لاسکتے اس سے کیا ہوتا ہے سوسائیٹی میں طلاق کا ریشو جتنا ہونا چاہیے نا جو وہ بھی نہیں ہوتا ہمیں وہ چند مرد تو نظر آ رہے ہیں تو تین طلاق میں دے کے رو رہے ہوتے ہیں ان کی بیویاں رو رہی ہوتی ہیں یہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ان کے رونے کو دیکھ کر سینکڑوں لوگوں نے عبرت پکڑی ہے کہ طلاق کا لفظ زبان سے نہیں لانا یہ جو ہماری سوسائیٹی میں تین تین طلاقوں کا رواج بڑھ گیا یہ اہل حدیثوں کے فتحوں کی وجہ سے بڑھا ہے کہ تین ایک ہوتی ہیں اس لیے لوگ طلاق پر جری ہو گئے ہیں ابھی ایک طلاق ہوئی ہے ایک جاننے والوں کے ہاں مرد نے درد دردہ تین طلاقیں دی ہم نے کہا کیا ہوگیا کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں وہ تین ایک ہوتی ہے کیسے ایک ہوتی ہیں کہہ رہے ہیں یار وہ ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا اور وہ عرب کے فلانے عالم نے کہا فلانے دیمان نے کہا بھائی قرآن نے کہا تین تین ہوتی ہیں حدیث نے کہا تو ان اس ڈاکٹر زاکر نائک نے تو رجوع کر لی اپنی بات سے لیکن یہ جو اسکولرز ہیں ان کی وجہ سے طلاق سوسائیٹی میں کیا ہو گئی ہے بڑھ گئی ہے اگر آپ قرآن اور سنت بتاتے صحابہ بتاتے تابعین بتاتے اور بتاتے کہ تین کے بعد کوئی آپشن نہیں ہے تو جو ہو رہی ہے نا وہ بھی نہ ہوتی سمجھ رہے ہوگی نہیں سمجھ دو چار لوگ روتے پشتاتے لیکن ان دو چار کی وجہ سے دو چار کروڑوں کو عبرت حاصل ہوتی ہے تو کتنے اشکالات تھے جو میں نے جواب دے رہا تھا پہلا اشکال یہ ہے کہ مردوں کے مزہیں چارچر کرتے ہیں دوسرا اشکال یہ ہے کہ طلاقوں کے اختیار بھی کس کے پاس ہیں مردوں کے پاس ہیں اور تیسرا یہ ہے کہ عورت خلا بھی نہیں لے سکتی عدالت سے بلکل پابند کر دیا اس سب عورت کے فائدے کے لئے اسلام میجورٹی کو دیکھتا ہے دو چار عورتوں کو نہیں دیکھتا میجورٹی کا اس میں فائدہ ہے کیونکہ دو چار عورتوں کو اختیار دے دیا تو ان کو کس بیس پہ اختیار دیا جائے بھائی تو پھر سب کو دیا جائے گا سب کو دیا جائے گا تو پھر تو گیا اسے سارا سیٹ اپ پر بات ہو گیا ہاں ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی تو اٹھاتے ہیں کیا خیال ہے مرد کے پاس جب ڈیورس کا حق ہے تو مرد اس کا ناجائز فائدہ بھی اٹھاتے ہیں ظلم کرتے ہیں نہ طلاق دیتے ہیں نہ اس کو رکھتے ہیں تمیز سے اگر میں قسم اٹھا کے بولوں نہ آپ مجھے بولو کہ پاگل ہو گئے مفتی صاحب آپ ہر بات کو چار شادیوں پہ لے کر آ رہے ہو لیکن قسم اٹھا کے اگر میں کہوں نہ تو غلط نہیں ہوگا کہ یہ بھی ہماری سوسائیٹی میں چار شادیوں کا رواج نہ ہونے کی وجہ سے ہے اگر دو تین شادیوں کا رواج ایک تو عورت کی ویلیو مرد کی نظر میں کیا ہوگی بڑھے گی دوسرا مرد کو کسی عورت میں خامی نظر آئے گی برداش کرے گا اسے پتہ ہے اگر اس میں یہ خامی ہیں تو دوسری والی میں یہ خامی نہیں ہے اس کے لئے برداش کرنا آسان اب مرد کی یہ کہنا اس کو چاہیے ساری خصوصیات اس میں دوسری بات یہ کہ اس نوعیت کا ظلم جو واقعی ظلم ہے سنگین نوعیت کا اس میں عورت کو اللہ نے حق دیا ہے کہ وہ عدالت سے فسخی نکاح کرا سکتی ہے خواتین چاہتی ہیں وہ سنگین نوعیت کا ظلم نہیں بھی ہو تو بھی ہمیں بس وسیم چونکہ اچھا لگ رہا ہے یہ والا اچھا نہیں لگ رہا ہمیں اب ہمیں وسیم چاہیے ایسا نہیں ہوتا بھائی میں سنگین نوعیت کا ظلم کیوں کہہ رہا ہوں اس لئے کہ چھوٹے موٹے ظلموں پر گناہ تو ملتا ہے مرد کو تازیر بھی لگائی جائے گی یہ سزا بھی دی جائے گی طلاق اختیار نہیں دیا تھا کیونکہ یہ تو کہیں عورت کچھ غلط ہوتی ہے کہیں مرد غلط ہوتا ہے جیسے عورت غلط ہے تو اسلام نے کہا برداشت کرو نا اس کو نبی نے فرمایا عورت کو اللہ نے ٹیڑی پسلی سے پیدا کیا فرمایا کہ اگر تم پورا سیدھا کرنے لگ جاؤ گے تو طلاق ہی ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا لہذا اس میں جو خامی ہیں ان کو برداشت کرو تو اسی طرح اسلام عورت کو بھی کہتا ہے کہ مرد کی خامیوں کو کیا کرو برداشت کرو آج اس نے غصے میں ایک تھپڑ لگا دیا غلط کیا لیکن اس تھپڑ پر کھولا نہیں بنتا ہے غلط کیا اپنے بھائیوں کو بتاؤ تمہارے بھائی آئیں گے وہ اس کو دو تھپڑ لگا دیں گے فیملی ختم ہو گئی ہے نا اببا نے ایک بیٹی اور ایک بیٹا پیدا کیا اب اس بیٹی کی شادی ہو گئی داماد کو ڈرانے والا کوئی ہے ہی نہیں پہلے آٹھ آٹھ سالے ہوتے تھے اتنی سالیوں خاندان ہوتا تھا خاندان کی لڑکی جب آپ کے پاس آتی تھی آپ ظلم کرتے بے سو دفعہ سوچتے تھے اب نسلیں ختم کر دیں میرے پاس ایک کیس آیا ماں باپ آئے میری ہماری بچی بگڑ گئی ہے لڑکوں سے تعلقات ہم کیا کریں میں نے کہا آپ پورے خاندان کو بٹھاؤ لڑکی کے چاچے ماں میں سارے آئیں تھے ہی نہیں چاچے ماں میں اکلوتا بوجھ کس پہ آیا بھائے اببہ اممہ پہ بگڑیں گی لڑکیاں پہلے ہوتا تھا بھائی دس چاچے ہیں دس ماں میں ہیں وہ لڑکی سوچتی تھی ایک اببہ سے نہیں نمٹنا میں نے تو خاندان کم ہونے سے بچوں میں بگڑنے کا ریشو زیادہ آپ تو کہتے ہیں زیادہ بچے ہوں گے تربیت کیسے ہوگی بھائی زیادہ بچے ہوں گے خاندان بڑھا ہوگا پورا خاندان میں پاؤنڈ ہوتا ہے انسان تب ہی خاندانوں میں جب لڑکیاں شادی کر کے جاتی ہیں طلاق آسان کام نہیں ہوتا یہ تو میں نے ایک حکمت بیان کی ہے کہ مرد طلاق کیوں دے گا اس کو نقصان ہو رہے لیکن طلاق سے روکنے والی بی سیوں اور بھی چیزیں ہیں مرد کو نمبر ایک اس کا باپ روکے گا وہ لے گئے تیری بی 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 بات میں میری بہو پہلے ماں روکے گی بھائی روکیں گے ہماری بھابی ہے تو جب آپ فیملی بلیننگ پہ عمل نہیں کرو گے تو بڑا خاندان ہوگا ایک لڑکی بڑے خاندان کا فرد ہوگی تو پھر آپ جب تب ہی تو دیکھو نا میرے پاس لوگ آتے ہیں میں بی بی کو چھوڑنا چاہتا ہوں میرے بڑے بھائی نے قصہ کیا ہے میرے اوپر وہ نہیں چھوڑنے دے رہا کیوں وہ کہہ رہا ہے یہ میری بھی تو ذمہ داری ہے ہماری بہو کی طرح یہ کہہ رہا ہے میرے اببا نہیں چھوڑنے دے رہے میرے مامو نہیں چھوڑنے دے رہے میں کہتا ہوں خاندانی لوگو اسی میں کہتا ہوں لڑکی خاندانوں میں بھیجا کرو دو دو بچے والوں میں اپنی بیٹی بھی نہ دیا کرو وہ سالہ فلیٹ میں لے کے اکیلا پالے گا جب چاہے کے دو منت میں چھوڑ گے کھڑکی سے نکل جائے گا وہ تو میرے پاس ایک شخص آیا اتنا بیزار اپنی بیوی سے میں نے کہا اببا اتنا بیزار ہے تو چھوڑ دے کہہ رہا ہے میں چھوڑ دوں تو میرے اببا مجھے چھوڑ دے گا میرے مامو چھوڑ دے گا میرے تین چاچے چھوڑ دیں گے میں نے کہا دیکھا یہ ہوتا ہے خاندان کا فائدہ کس کو ہو رہا ہے عورت کو ہو رہا ہے تو یہ ساری چیزیں مرد کو روکتی ہیں طلاق سے گوروں کا تو خاندان ہی نہیں ہے نا کہیں جا کے چرچ میں شادی کی ایک عدد وہ بھی پچاس سال میں کی اب چھوڑنے کے لیے راب بچا کیا ہے تیرے پاس اور اس میں بھی طلاق کتنی مشکل ہے ان کے آدھی پروپٹی دینی پڑتی ہے پھر بھی طلاق کا ریشو ہم سے زیادہ پھر بھی طلاق کا روکتی ہے